اسلام علیکم بیٹا یہ جو ویڈیو ہے یہ جو اسائنمنٹ آپ کو دی گئی تھی ریزلٹ فائنڈنگ ڈی ریزلٹین اپ ڈی ویکٹرز اس کے حوالے سے اس کے سلوشن سے ریلیٹڈ ہے جو اسائنمنٹ آپ کو دی گئی تھی وہ میں آپ کے سامنے پریزینٹ کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو ساتھ ساتھ سال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک question number one آ گیا اس میں آپ دیکھیں کہ جو ریزلٹینٹ ہے یہ three three کی جو لائن ہے اس کو اگر آپ پورا نیچے لے کر آئیں تو یہ یہ question ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ یہ three کی لائن کو فل جہاں نیچے لے کر آئیں گے جہاں وہ four سے انٹرسیکٹ کرے گی اسی point پر ان دونوں کا ریزلٹینٹ five نیوٹن بھی ایکٹ کرے گا وہیں سے وہ نکلے گا اس کا مطبی option b اور option b تو آپ foreign reject کر دیں گے outrightly reject کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ resultant جو ہے وہ تھوڑا سا four نیوٹن کی طرف tilted ہوگا تو یہ option number a ہوگی تو answer right answer یہ ہوگا آئیں میں اس کو دوبارہ بنا کے سمجھا بھی دیتا ہوں یہ اس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یوں نے بنایا تھا نا یہ three newton تھا یہ four newton تھا تو three newton کو یوں نیچے لے کر رہے ہیں جس سے کہہ ان کی point of intersection جہاں پر ان کی line of action of force جو ہے جہاں ان کی line line of action of force کیا ہوتی ہے یہ فرض کریں گر فورس ہے نہیں ہوں تو یہ اس کی line of action of force یہ پوری line ہوگی جس میں کے اندر یہ contain ہوگی یہ یہاں تک یہ anywhere آپ اس extend کر سکتے ہیں یہ line of action of force کرائے گی تو three کی جو line of action of force اس کو نیچے لے دیں four کی line of action of force extend کر دیں تو جہاں یہ intersect کرتے ہیں ان کا resultant بھی وہیں سے گزرے گا اور وہ resultant ان کے بالکل middle میں نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا four newton کی طرف tilted ہوگا بڑے force کی اپنے بڑے component کی طرف ہوگا تو وہ تھوڑا سا ایسے ہوگا ٹھیک ہے اس طرف سے ہوگا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو option number a ہے وہ اس کو fulfill کرتی ہے کیونکہ اس میں five newton کو تھوڑا سا ایسے دکھایا گیا ہے five newton کبھی بھی ادھر سے نہیں لگے گا اور ادھر سے نہیں لگے گا اس لیے جو options ہیں باقی reject ہوگی کیونکہ اگر یہ ادھر سے لگتا فرض کریں یہ دیکھیں یہ three newton ہے اور یہ four newton ہے یہ دیکھیں یہ یہاں ایسے intersect کر رہے ہیں ان کی line of actions یہاں intersect کر رہی ہیں اگر ان کا resultant یوں ایکٹ کر رہا ہوتا تو resultant جو ہے وہ four newton سے کہیں اور intersect کر رہا ہے for resultant کی line of action four newton سے کہیں اور intersect کر رہی اور three newton سے کہیں اور intersect کر رہی ہے it's not acceptable یہ چیز نہیں ہے resultant ہمیشہ اپنے سارے جو forces ہوتے ہیں ان کی common point of intersection جو ان کا ہوتا ہے جہاں پر مطلب سارے forces کی line of action یعنی سارے forces کی line of action کو اگر extend کیا جائے line of action کیا ہوتی ہے یہ force ہے تو یہ پوری چیز اس کی line of action کرائے گی تو اس کی پوری سارے forces کے line of action کو اگر کہتے ہیں extend کیا جائے اور جہاں وہ سارے مل کر intersect کر رہے ہوں resultant بھی اسی جگہ سے ہی emerge out ہوگا ایک point ہے جو آپ نے پکا یاد رکھنا ہے اور وہ زیادہ تر اس ہاں یہ point تھی آگے چلتے ہیں دوسرے question کو دیکھیں اگر آپ یہ بہت ہی پیارا question ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ question آپ کے ساتھ کروں اور اس کو وال سے دیکھیں ایک question بڑا useful question ہے بڑا پیارا question ہے اور میں اس کو آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں اس میں یہ y ہے یہ x ہے اور یہ w ہے اور یہ z اچھا میں نے question پڑا نہیں مگر میں آپ کو اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں دیکھیں میں اس طرح کرتا ہوں میں یوں نہ اس کے ساتھ یوں move کرتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے نہیں یہ x کے ساتھ یوں move کیا اور میرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں نا سب سے پہلے یہ دیکھیں میں یوں جا رہا ہوں جب میں اس طرح جا رہا ہوں تو x میرے ساتھ جا رہا ہے اور w بھی میرے ساتھ جا رہا ہے مگر y میرے emotion کے کیا آ رہا ہے opposite آ رہا ہے تو ان دونوں کو ان دونوں ان تینوں چیزوں کو میں کیسے ملا کے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کی نہیں میں لکھوں گا x ایک منٹ فیرہ یہ دیکھیں x یہ میرے ساتھ مشکل طریقہ ہے ہم اس کو یہ دیکھیں جو ڈائیگرام نمبر یہ ساری ڈائیگرام میں ون بے ون آپ کے سامنے ڈراؤ کرتا ہوں اور یہ چیز دیکھیں کہ an aeroplane can fly at a velocity x when moving through still layer when flying in the wind the aeroplane's velocity relative to the ground is y یہ جو ہے نہیں کہ یہ result and velocity ٹھیک ہے نا اور velocity of wind جو ہے وہ w ٹھیک ہے ہاں اس question کو discuss کرتے ہیں جے اب یہ چیز دیکھیں یہ جو question ابھی آپ کے سامنے آیا تھا یہ میرے پاس الہیدہ سے بھی موجود ہے یہاں پر ٹھیک ہے کہ نہیں اس طرح سے یہ پہلی پہلے تم یہ پڑھ لیتے ہیں an aeroplane can fly at a speed x when moving through still here یہ اس کی true speed ہے when flying in the wind the aeroplane's velocity relative to the ground is y یہ اس کی resultant speed ہے اور اس میں ڈیڈ کیا ہوا x میں w ڈیڈ کی ویلاؤسٹی ایڈ ہوئی ہے تو resultant according to the statement of the question according to the statement of the question resultant velocity is equal to the velocity of the aeroplane in the still air plus the wind velocity تو یہ چیز ہوگی اب اس میں سے چونکہ وہ وینڈ ویلاؤسٹی کو مانگ رہا ہے تو ہم نے وینڈ ویلاؤسٹی کو سبجیکٹ بنا لیا ہے تو why اس کی resultant velocity minus its actual velocity کریں گے تو یہ وینڈ کی ویلاؤسٹی آ جائی ہے دیکھیں اب یہ پہلے دیکھ لیں کہ velocity x اس کی true velocity اگر ہوا بالکل نہ چال رہی ہوتی لیکن ظاہر ہے ہوا چل رہی ہے ہوا کی velocity w ہے w کی velocity x میں add ہوگی تو aeroplane's velocity relative to the ground یہ اس کی true velocity actually وہ اس طرح move کر رہا ہے وہ y ہے تو y is equal to x plus w یہ یہاں دیا ہے اس میں سے w کو سبجیکٹ بنا دیں تو یہ actually یہ ہے according to the statement in the question اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان ڈائیگرام میں سے کون سی ڈائیگرام جو ہے اس statement سے tally کرتی ہے کون سی ڈائیگرام اس statement سے tally کرتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے میں نے ایک طریقہ بچوں کے ساتھ ہم نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بچوں کو ایسے نہ بس اپنی finger کو یوں move کرو یہ یوں تم گئے تو x تمہارے ساتھ جا رہا ہے جب x تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو x کو positive لے لو اب جب تم آگے گئے تو w بھی تمہارے ساتھ جا رہا تھا اس کو بھی positive لے لو یوں ایسے گئے یوں گئے اور یہاں سے واپس آ رہے ہو جب تو y تو تمہاری finger کے opposite move کر رہے کیونکہ x کی یہ direction ہے w کی یہ direction ہے y کی یہ direction یہ میں اسی کے جو arrows ہیں question میں جو print ہوئے ہیں کون کو بڑا کر کے بتا رہا ہوں یہ x ہے یہ y ہے اور یہ w ہے تو کیا ہوگا x plus w minus y is equal to zero میں نے کہا ہمیشہ اس طرح لکھ لیا کرو تمہارا ہم سے سمجھ سمجھ آ جائے اس میں سے و کو سبجیکٹ اس میں سے w کو جگر آپ سبجیکٹ بنائیں تو آپ پس یہ چیز آ جاتی ہے اور یہ چیز وہی ہے جو question میں پوچھی گئی ہے اس کا مطلب ہے diagram a جو ہے وہ truly represent کرتی ہے اس situation کو جو question میں answer کی گئی ہے تو ہمارا answer جو ہے وہ a ہے option a is the right answer لیکن آئیں اس کے ہم باقی options کو بھی one by one discuss کرتے ہیں میں یوں گیا w میرے اس میں پہلے ان کے arrows تھوڑے بڑے کر کے آپ کو بنا دوں کہ یہ arrows جو print ہوئے میں ہوئی ہے اچھا اور یہ w ہے یہ x ہے یہ y ہے ٹھیک ہے میں یوں گیا w plus y minus x دیکھیں میں یوں اپنی انگلی گول ہوں گا جو ویکٹر میرے ساتھ ہے اسے positive لوں گا جو ویکٹر میرے انگلی کی motion کے opposite ہے اس کو negative لوں گا اور equal to zero پوٹ کروں w plus y minus x is equal to zero w plus y minus x is equal to zero تو یہ دیکھیں اس میں سے پھر میں نے w کو subject بنایا تو وہ آیا x minus y یہ وہ situation اس سے correspond نہیں کرتی تمہیں سے reject کروں اب اس میں یہ چیز دیکھیں یہ ہے جناب x y w اب x plus y minus w تو اس میں یہ دیکھیں x x plus y minus w is equal to zero میں اپنی انگلی گول گھوا دوں گا ایسے کر کے اور اس میں جو جو ویکٹرز میری انگلی کے ساتھ ہوں گے انہیں plus لے لوں گا جو میری انگلی کے opposite ہوں گے انہیں negative لے لوں گا اور equal to zero پوٹ کر دوں گا اس طرح میرے پاس جو relationship equal to zero اس لئے پوٹ کر رہا ہوں کہ میری انگلی تو گھوم کر واپس آ گئی ہے جہاں سے چلی تھی اس کی net displacement zero تھی اسی طرح سے دیکھیں اب یہ اس کو اس میں w کو subject بنائیں تو یہ آ رہا ہے تو اس میں w جو ہے وہ x اور y کا resultant ہے اس میں جو ہے وہ x w اور y کا resultant ہے اس میں y جو ہے وہ x اور w کا resultant ہے اور اس میں دیکھیں آپ x یہ اس کے پہلے میں direction مناتا ہوں یہ وہ direction ہیں جس میں print ہوئی ہیں میں تھوڑا ہوں نے صرف project کا x minus y minus w is equal to zero x minus y minus w is equal to zero x minus y minus w is equal to zero اور اس میں سے میں x کو subject بناوں گا اس میں سے دیکھیں یہ بھی اس situation سے کر رہی ہے تو میں اس لیے سے reject کر رہا ہوں اچھا اگر کبھی اس طرح ہو کہ میرے سارے vectors add up ہو کر zero دے رہے ہوں اور ان میں کوئی بھی minus نہ ہو تو وہ resultant zero کا case ہوتا ہے resultant zero کا case ہوتا ہے اور وہ generally equilibrium کا case ہوتا ہے equilibrium آپ کو پتہ ہے کہ when a body is at rust or moving with uniform velocity the body is in equilibrium resultant force is zero وہ کزرتی اس میں نہیں آیا کوئی ایک ہوتی option تو ہے ہو ڈیوبلاوٹ آگے چلتے ہیں آگے ایک بڑا سادھا سا question ہے question number three two physical quantities p and q are added the sum of the p and q is r as shown اب دیکھیں یہ vectors ہیں اس کا طور پی بھی ویکٹر ہے q بھی ویکٹر ہے r بھی ویکٹر ہے which could be which could be represented by p and q اب kinetic energy کی تو کبھی بھی اس طرح کی ویکٹر ہے گنام نہیں بنے گی power کی بھی نہیں بنے گی speed کی بھی نہیں بنے گی velocity کی بن سکتی ہے جی بلکل ہمارا option ہے answer d answer آکے چلیں یہ دیکھیں اس میں آپ فرض کریں اس کی ایک ویکٹر دیا اس کا نام ہم نے a رکھ دیا اس کا b رکھ دیا اس کا نام ہم نے c رکھ دیا اور اس نے کہا کہ جی ان کا resultant r کیا ہوگا تو ظاہر ہے resultant وہ ہوگا جو a plus b plus c کو represent کرتا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی situation نیچے diagram میں کس میں ہے آپ یہ چیز دیکھیں یہ جو ویکٹر نا یہ a ہے اس کی direction جو کہ اس طرف ہے اس طرف ہے اس کے علٹ اگر کوئی ایسا ویکٹر ہوگا تو وہ minus ای ہوگا اور کوئی ویکٹر اگر ایسا ہے تو وہ minus b کہایا ہو اور c اس طرح سے ہے اس طرح کا کوئی ویکٹر ہوگا تو وہ minus c کہایا ہو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ minus a ہے کیونکہ اس کے علٹ ہے اس کے علٹ ہے یہ minus a اور یہ b نیچے آ رہا ہے تو اس میں یہ minus b ہے اور یہ c ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں minus a minus b plus c minus r sorry plus r is equal to 0 پلاس آر اس لیے کہ اس کا ویکٹر اس direction میں پلاس آر اس لیے کہ اس کا ویکٹر اس direction میں یہ ان کے ویکٹرز ہیں میں تھوڑے بڑے کر کے بنا دیتا ہوں تو minus a اس لیے کہ یہ اس اے کے علٹ منس a minus b plus c plus R is equal to Z اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ R کو سبجک بھی بنا لے تو یہ چیز نہیں بنے گی اس لئے یہ reject ہو گیا اب دیکھیں یہ اگر A ہے تو یہ بھی A اور یہ B ہے تو یہ بھی B ہے جہاں پر A کا head end ہو رہا ہے وہاں سے B کی tail شروع ہو رہی ہے اور پھر یہ C ہے A plus B plus C tail of the first to the head of the last here resultant ہے اس میں اگر آپ دیکھیں A plus B plus C A plus B plus C minus R is equal to zero کر دیں تو اس میں R جو ہے اس کو سبجک بنا ہے تو یہ بن جاتے ہیں یہ آنسر ہمارا correct ہے جو اس situation سے تیلی کرتے ہیں اس کا نظر option B correct ہے جس میں properly vectors c میں دیکھیں minus A چونکہ دیکھیں A اس طرح تھا اور یہ اس کے minus A plus C plus B plus R is equal to zero بن رہے سے minus A plus C plus B plus R is equal to zero اور اس میں ذہرہ R کو سبجک بنا ہے تو ایکویشن نہیں بنے گی اس طرح سے دیکھیں minus A plus minus B plus A plus C minus R is equal to zero ہوگا یعنی جب آپ ایسے goal گھمائیں جو vector آپ کی انگلی کے ساتھ چلتا اسے positive لے لیں جو آپ کی ساتھ نہیں چلتا اس کو negative لے لیں اور پھر equal to zero پوٹ کر دیں اس سے آپ کے پاس ایک expression ڈیویلپ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی کون کس کا ہرٹرینڈ ہے تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا آگے چلتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے دو ویکٹرز بنے رہے تھے یہ ویکٹر میں اس کو تھوڑا پرومیننٹ کر دیتا ہوں پی ہے اور یہ ایک ویکٹر میں اس کو بھی پرومیننٹ کر دیتا ہوں یہ کیو اس نے کہا دو ویکٹرز پی اینڈ کیو آر ڈران تو سکیل وچ ڈائیگرام ریپریزنٹس ترزلٹ پی پلس کیو اب آپ خود یہ چیز دیکھیں اس نے یہ ڈائیگرام صرف ریزلٹ دکھائیں اب ان کو بندہ ایڈ کرنی کوشش کرے گی یہ اگر پی ہے تو یہاں یہ پی کا ٹیل ہے یہ پی کی ہیڈ ہے ریڈاو کیا میں نے تھوڑا سا شہد سپڑا درو کر دی اب کیوں جو ہے وہ میں نے یوں درو کرنا تو مجھے چاہیے تھے کہ مجھے اس کے بلکل پیرلیل ہی درو کرو اور کیوں جب درو کروں تو بلکل اس کے پیرلیل درو اور لیندھ بھی سیم ہو ان حالات میں دیکھوں تو یہ ریزلٹ اب یہ والا ریزلٹ ویکٹر جو ہے وہ کم از کم یہ تو نہیں ریجیکٹ ہوگی اب یہ والا بھی نہیں کیونکہ میرا ریزلٹ اس طرف آ رہی یہ بھی ریجیکٹ ہوگی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سٹیپ آ رہا نیچے یہ میں نے اپنی طرف سے لیندھ بنائی تھی یہ نہیں تھی یہ یوں ہے یہ بھی ریجیکٹ ہوگی صرف یہ وہ ریٹ بنتا ہے جو سائنمنٹ کا میں تھوڑا بڑا کر بنا دیتا ہوں اس طرف کو اس نے 4 نیوٹن رو کیا اس طرف کو اس طرف کو اس طرف نے 4 نیوٹن رو کیا اور اس نے کہا کہ ان کا ریزلٹ جو وہ ون نیوٹن اور کہتا ہے اس کی ڈریکشن کیا ہوگی اچھا چیز کو آپ اس طرح بنا سکتے ہوں کہ یہ 4 نیوٹن یہ 3 نیوٹن اور یہ پھر 4 نیوٹن آپ کو کیسے پتا چلا کہ 4 نیوٹن پورا نیچے نہیں آئے کیونکہ پوری لنظ آپ کو 5 سنٹی نیوٹن کے برابر نہیں تو اب جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے ڈیل اف فرس ڈا ہیڈ اف ڈا آس ڈا ہیڈ بنے گا اور آپ دیکھیں کریکٹ آنسر آئیگرام یہاں بنی لی آگے چلتے ہمارا جو اگلا question ہے اگلا question question number 7 کو میں آپ کے سامنے اس پہ پیپر پہ sheet پہ کر دیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ confusion نہ پھیلے جی یہ دیکھیں question number 7 یہ کہتا ہے کہ یہ ایک فورس ہے 10 نیوٹن یہ ایک فورس ہے 10 نیوٹن کا اور ان کے درمیان جو angle ہے وہ ہے 120 دیگری یعنی یہ فورس 10 نیوٹن کا ہے یہ فورس بھی 10 نیوٹن کا ہے اور ان کے درمیان جو angle ہے 120 دیگری اور resultant پوچھ ہے بیٹا یہ ایک famous case ہے equilateral triangle یہ کیا ہے یہ ایک famous case ہے equilateral triangle آپ کمیز 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 بھی نہیں کرنی چاہیے دیکھ کے ساتھ اس کا جواب دے دینا چاہیے یہ دیکھیں یہ دونوں کی اس وقت tails یہاں پڑی ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی دو ویکٹرز کے head ملانے سے کبھی result نہیں یہ اس کی tail ہے یہ اس کا head ہے یہ 120 دگری اب یہ دیکھیں یہ 10 newton ہو جی اور یہ 120 دگری ہو جی اور یہ 60 ڈگری ہے یہ اینگل 120 ڈگری اور یہ اینگل 60 ڈگری اب دیکھیں یہ اس کی tail ہے یہ head ہے جہاں سے head ختم ہوتا ہے وہاں سے tail شروع ہوتی ہے اب جب آپ ان کو ملائیں گے یہ یہ resultant بن جائے اور چونکہ یہ بھی 10 newton ہے تو آسوسلس ٹرائنگل کے مطابق یہ والا آنگل برابر ہوگا اب دو آنگل برابر ہوں اور تیسرا ٹرائنگل سکسٹی ہو تو یہ کنفرم بات ہے یہ بھی سکسٹی ہے یہ بھی سکسٹی ہے تو آسوسلس چھوڑ کہ یہ ٹرائنگل نکل آئی ہے اس کا نیوٹن ہوگا اس کا resultant جو ہے وہ نیوٹن تو سیون میں جس نے ہمیں آپشن دی نہیں ہیں وہ فائیف نیوٹن تو نیوٹن والا result ہوگا کبھی بھی باقی اس کے آنسر نہیں ہوگی اور اس میں یاد رکھیں ضرور ہی نہیں کہ وہ ہر دفعہ نیوٹن کے حوالے سے پوچھے وہ آپ کو جب بھی کہے کہ یہ ویکٹر ایف ہے اور یہ اور ویکٹر ایف ہے اور ان کے درمیان angle ون ٹونٹی ڈگری ہے result is also آپ سوچیں سمجھیں کہ result is ایف اور وہ یہ ایسے ہے دونوں کے ساتھ سکسٹی ڈگری کا angle بناتا دونوں کے ساتھ سکسٹی ڈگری اگر ایڈ تو تی روڈ سے بنائیں گے ایک 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 ویلیٹرل بنائیں گے ایس میں میں بلو سے دکھا دی یوں جناب آپ کے ایک سیچویشن اس کی ہو جاتی ہے آگے چلتے ہیں اور question number eight پر آپ آ رہے question number eight ہے جو assignment question number eight ہے جو کہ winter 2017 میں آیا ہے question 11 paper 11 ویرینٹ 11 میں وہ کہتا ہے کہ ایک برد ہے جو still air میں 10 میٹر پر سیکنڈ سے اوڑ سکتا ہے اور اس دن جس تن وہ اڑتا ہے اس دن ویلوسٹی آف برد 2 اور ویلوسٹی آف دو ویلوسٹی آف میٹر سیکنڈ فرام east کی طرف سے وہ آ رہی ہے چھیک ہے یہ دیکھیں یہ question ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ برد چاہتا ہے کہ یہ پہن پہنچ جائے یہ اس کی ریزرٹ ویلوسٹی یہ ہونی چاہیے یہ اس کی ریزرٹ ویلوسٹی ہونی چاہیے مگر کیا ہوگا اس کی ویلوسٹی میں جو بھی اس کی ویلوسٹی ہوگی اس میں وینڈ ایڈ ہوگی ایس کیونکہ وہ east سے بلو کر لی تو پھر کیا ہوگا پھر ویلوسٹی آف تا ویلوسٹی کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے میرے وہ فنگر میتھر وائلے سے آپ اس کو پوری فنگر گول ایسا اگر آپ کو یہ شک ہو کسی پیپر میں آپ نے پتہ نہیں کریکٹ ڈائیگرام ڈراغ کی ہے یا نہیں دیکھیں میں میرے ساتھ اس پلاس لوں گا وی بی پلاس وی ڈبلیو مائنس وی آر اس ایکو ٹو ڈیرو وی بی جو میری فنگر کے ساتھ اس کا ایرو ہے پلاس وی 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 مائنس وی آر کیونکہ اس کا ایرو میرے اپوزیٹ مائی مو فنگر مو مو منٹ اور ایکو ڈیرو اس لئے پھوٹ کرتا ہوں کہ میری گھوم کر وہ ہی واپس آ جاتی جہاں سے سٹارٹ اب اس میں سے وی آر کو سبجیکٹ بنائیں تو وی آر از ایکو وی بی پلاس وی 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 بات برد کی وی 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 ایڈ وی ای آگر یہ آگر برد کی ٹرو وی 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 آس ٹین ریز ای کم ہو گئی اب اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ برد برد ای ای آگر وہ سارے آنسر نور اور ای سارے دیئے ہوئے ہیں تو اس آر 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 آ Gay آر 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 میں یہ اس کی سنسے کے وی آر اس بی آر سکوئر میں بیشہ کیا وی آر چھوٹا ہے مگنی اور ایک ریکٹینگل کا ہسٹ سائیڈ ہے وہ اور ٹین جو ہے وہ وہ ہے ڈائیگنل ہے تو ٹین سکوئر از ایکول ٹو ایٹ سکوئر پلس بی آر اس میں سے اب جب بی آر کو سول کریں گے تو وہ سکس میٹر پر سیکنڈ آ جائے اس کی ٹرو ویلاسٹی کافی کم ہو گئی ہے دیو ٹوی ایکشن میں بھی اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کا کریکٹ جو آنسر ہے وہ آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر آنسر ہے کوششن نمبر ایٹ آگے آ جاتے ہیں جی آگے چلتے ہیں جی کوششن نمبر نائن پر آلے آپ کوششن نمبر نائن میں انہیں آپ سے پوچھا ہے کہ جناب آپ کے پاس تھری نیوٹن کا فورس ہے فور نیوٹن کا صورتائی ہے ایک فورٹی نیوٹن اور ایک فور نیوٹنہوں کا ان نے کہا کہ ان کا مینموم ریزلٹینٹ فورس کیا ہے ان کا اور یہ وغیرہ کچھ نہیں بتائی تو ہم نے خوضی ایک ایک اس نے مینموم ریزلٹینٹ فورس پوچھا اس کا مینموم ریزلٹینٹ فورس پوچھا ہے اس کا مینموم 3 نیوٹن پلس 4 نیوٹن میں نے 3 اس طرح بنا دیا 4 اس طرح بنا دیا اب آپ کو تک خالی 3 اور 4 کا ریزرٹنٹ تو اس طرف کو ہوگا 5 نیوٹن اس ڈائریکشن میں ہوگا مگر جب 3rd force 5 نیوٹن ایڈ ہوگا تو وہ ٹرائنگل کو کلوز کر دے گا اب یہ اس کی ٹیل ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ اس کا ہیڈ یہاں سے اگلے کی ٹیل شروع ہو رہی ہے اب اس کا نام اگر ہم اے رکھ دیں اس کا نام ہم بی رکھ دیں اور اس کا نام ہم اگر سی رکھ دیں اور وہ فنگر مومنٹ کریں ایسے دیکھیں 3 اے اے ویکٹر پلس بی پلس سی اس ایکو ٹو زیو جب اس طرح کی ایکویشن آ جائے کہ سارے ویکٹر کا سائن پلس اور وہ ایڈ ہو رہے ہیں اور ایکو ٹو زیرو ہو رہے ہیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا ریزرٹنٹ زیرو ہے ہنس ریزرٹنٹ اس زیرو اور آپشن نمبر اے جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کرنے گا یہ اس طرح سے آپ اپنے کرنا ہے یہ وہ اسائنمنٹ ہے جو آپ کو ریزرٹنٹ ویکٹرز والی ہم نے اپلوڈ کی آگے چلتے ہیں اور ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی question number 12 question number 12 بالکل بھی مشکل نہیں ہے وہ اگر آپ کہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں present کرتا ہوں کہ سامنے کے شامر 12 ہے کون سا جی جی اب اس میں سے ہم question آگے جب لے کے جاتے ہیں اس کو یہ یہ جی 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 وہ میرے سے نہیں پیج نیچے نہیں ہو رہا ہے اچھا جی یہ بہلا question ہے یہ بہلا question یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے two forces with magnitude 5 newton and 12 newton act from the same point on an object calculate the magnitude of the resultant force r for the forces acting in opposite direction at right angles to each other یہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں یہ question آپ کو دیا ہے 18 newton اور 55 newton اور ڈائیگرام is not to the scale اچھا لکھی لی یہ ڈائیگرام already بنیوی وہ ہے head to tear rule سے بنی ہے اس کا resultant جو ہے وہ ہمیں یہاں کہیں سے یوں لانا پڑے گا فید بان جائے ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب اس کا اگلا پارٹ ہے کہ اس کے بعد اس نے اس کا اینگل پوچھا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپریشن newton second locker کیا ہے آئیں ہم اس question کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ question یہاں موجود بھی ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہی question ہے اب سب سے پہلے اس نے کہا جی کہ اگر فرض کریں question number 12 of the assignment اس نے کہا ہے کہ اگر ٹویلو نیوٹن اس طرف کو ایکٹ کر رہا ہے اور فائیف نیوٹن اس طرف کو ایکٹ کر رہا ہے تو ان کا resultant کیا ہوں ان کا resultant ٹویلو مائنس فائیف سیون نیوٹن اور آپ نے ایک چلی سپریکٹ نہیں کیا آپ نے ایڈ کیا ہے ٹیکنیکلی آپ نے ٹویلو پلاس مائنس فائیف کیا ہے سیون نیوٹن آپ نے نہیں سپریکٹ کیا آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کرنی کوشش کی ہے مگر یہ لیدہ بات ہے کہ جو کہ وہ اپوزیٹ تھے تو ٹویلو مائنس فائیف ہی ہوگا اور سیون نیوٹن اس کا resultant اس نے کہا what if they are acting at right angles to each other یہ ٹویلو نیوٹن یہ فائیف نیوٹن ایسے ہوں گا اور یہ یوں تو یہ جناب آپ کا resultant آگیا اس طرح سے آگیا اب resultant کے لیے کیا اس کا جواب کیا بنتا ہے دیکھیں یہ ٹویلو نیوٹن ہی ہوں ہوگیا یہ فائیف نیوٹن ہی ہوں ہیں اور یہ ہے resultant تو رضا پائیتھاگورس تھیورم لگائیں r square is equal to 12 square plus 5 square r is equal to 13 newton r is equal to what 13 newton اب آگے چلتے ہیں question number diagram اس نے میں draw کر کے دی ہوئے ہیں ایسے کر کے diagram دی ہوئے ہیں 18 newton 55 newton اور یہ angle دیا اچھا اور کہتے ہیں جی resultant نکالیں اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ایک نہیں دو کافی سارے طریقے ہیں سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے graphically کرنا ہے یا graphically نہیں کرنا یا آپ نے فیصلہ کر لی let's say کہ آپ اسے graphically ڈیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اس نے خود ہی کہہ دی ہے یہ diagram drawn to the scale نہیں ہے مگر چلیں پروٹیکٹر سے یہ تو کنفرم کر لیں نا کہ یہ angle 115 ہے کہ نہیں ہے جو اس نے لکھا ہے اگر وہ angle بھی ہمارے لے تھوڑی مصیبت ہوگی ہمیں اپنی diagram خود بنانی پڑے لیکن جی چلو جی پتا چلا کہ یہ angle 115 degree ہی ہے let's say کہ یہ angle کیا ہے 115 degree ہی ہے میرے پاس اس وقت پروٹیکٹر نہیں کہ میں right at the spot اسے کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ angle 115 ہے کہ نہیں لیکن let us suppose کہ یہ angle 115 degree ٹھیک ہم نے مال لیا کہ 115 degree ہے اب ہم scale چونتے ہیں scale یہ ہے کہ 5 newton is equal to 1 cm 5 newton is equal to 1 cm اس حساب سے 55 کی length کتنی ہوگی 11 cm یہاں سے پروٹیکٹر رکھ کر اگر یہ 11 cm نہیں ہے تو میں اسے کھینچ کے خود ہی لمبا کر کے 11 cm کر دیتا ہوں 55 newton تو اس کے ساتھ پہلے سے لکھا ہوں اور یہ point میرا x تو وہ وہ جہاں یہ 11 cm کے end ہوتے ہیں میں prominently ڈالتا ہوں میں make sure کرتا ہوں کہ یہ length یہاں سے لے کر 11 cm اب 18 cm 18 کا ویکٹر اس نے کافی زیادہ بڑا دکھا ہے پیچے سے کھینچ کے کافی بڑا کیا ہے یہ صرف اس نے کنفیوز کرنے کیلئے اب 18 newton کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں تو 3.6 cm آپ پروٹیکٹر سے میر کریں جہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں 3.6 cm آتا ہے وہاں پر آپ ایک ڈاٹ یعنی یہ length 3.6 cm ruler ایسے رکھیں یوں اور یہ length 3.6 cm اب اگر یہ point آپ نے locate کر لیا ہے آپ خود دیکھیں کہ یہ diagram اصل میں اس طرح بنی ہوئی ہے اب بہت آسان ہے یہ tail ہے یہ head ہے یہ اس کی tail ہے یہ اس کا head ہے جہاں سے ایک کا head ختم ہو رہا ہے وہاں سے گلے کی tail شروع ہو رہی ہے اب tail of the first tail of the first to the head of the last یہ resultant ہونا چاہیے تو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک ایسے کر کے سے ملا دیں تو یہ آپ کا resultant ڈریکٹ لی یہاں ٹھیک ہے کی نہیں اب اس کی آپ length میر کریں اس کی length آئے گی اس کی length اسی scale پر آئے گی roughly جناب آپ کہہ لیں تھرٹین سینٹی میٹر تھرٹین سینٹی میٹر آئے گی تو جب آپ تھرٹین کو فائف سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کا angle آ جائے گا سکسٹی فائف نیوٹر اور آپ جب پروٹیکٹر سے یہ والا angle میر کریں گے یہ فورٹین پوائنٹ سکس ڈگری یا ففٹین ڈگری کے برابر آئے گا آپ رکھ سکتے ہیں کہ the resultant has this much magnitude and it is making an angle of 15 ڈگری with 55 ڈگری یہ ہی اس نے پیپر میں پوچھا یہ تو تھا اگر آپ نے اسے graphically کرنا ہے آپ اسے اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ یہ آپ کے پاس ڈائیگرام تو بنی ہوئی تھی ہوں آپ question کی statement غور سے پڑھیں کہ کہیں اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے graphie blocker use the resolution of forces or scale diagram جو یہ والا method جو ابھی میں کرانے لگا ہوں وہ والا نہیں استعمال کر سکتے ایک اس کا method یہ تھا کہ یہ 55 newton ہے اور یہ 18 newton ہے یہ 65 ڈگری ہے یہ 65 ڈگری ہے یہ ہنڈرڈ اینڈ ففٹین ڈگری ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیل اف ڈا فیسٹی ڈگری ہے خرد Bruce ڈگری حس Month into 55 cause of 150 آپ یہ cosine rule لگا سکتے ہیں اچھا لیکن اگر فرس کریں کہ آپ یہ نہیں لگاتے یہ والا کام نہیں کرتے resultant کو اس طریقے سے اور یہ والا angle نکالنے کے لیے آپ sine rule use کر سکتے ہیں 18 over sine of theta is equal to r over sine of 115 degree اس طرح سے آپ theta r نکال سکتے ہیں لیکن اگر let's آپ یہ نہیں کرتے گرافیکل ہی بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ کے پاس options کیا کیا بچتی ہیں وہ ہم discuss کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس options یہ بچتی ہیں یہ دیکھیں یہ 55 newton یہ آپ کے پاس 18 newton یہ angle ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین ڈگری ہے باقی angles بھی دیکھ لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی یہ 65 ڈگری ہے یہ بھی 65 ڈگری ہے اس ویکٹر کو اٹھا کر یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے tail to tail بھی دونوں کو پلیس کیا جاؤ سکتا ہے اگر انہیں ہم tail to tail پلیس کریں تو یہ 55 newton اور یہ 18 newton اور یہ 65 بیٹا میں آپ کو صرف ایک بات دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ classical mechanics میں یعنی اس میں newtonian mechanics میں آپ تب ہی اچھے ہوں گے جب آپ کے ویکٹرز اچھے ہوں گے اگر آپ ویکٹرز میں سٹرگل کرتے ہیں تو پھر آپ overall physics میں سٹرگل کریں گے then physics is not the piece of is not your cake ٹھیک ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گی اس لیے آپ اس کو ٹھیک کریں اب آپ دیکھیں 18 کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں ایک ٹکڑا یہ ہے 18 cause of 65 اور ایک ٹکڑا یہ ہے 18 sine of 65 اگر یہ آپ کو مشکل لگا ہے تو میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں 18 newton شروع میں ایسے تھا اور یہ angle 15 degree تھا یہ angle 65 میں نے یہاں سے 18 newton کو یوں آگے یوں بنا لیا یہ 18 newton ہو گیا یہ angle 65 ہے اب جو جو components resolving ہم کرتے ہیں تو zero smic rectangular components کا ذکرات ہے تو rectangle بنا لیں یوں کر کے اب آپ دیکھیں یہ اس کا ایک component اور اس کا یہ دوسرا component دوسرے component کو آپ یہاں بھی رو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام چلیں آپ x رکھ لیں اس کا نام آپ y رکھ اب x over hypotenuse x over hypotenuse x over 18 is equal to cause of 65 x برابر کس کے 18 cause of 65 calculator سے cause of 65 value نکالیں اسے 18 سے multiply کریں تو x آ جائے اب y over 18 یہ دیکھیں y over 18 یہ sign of 65 کے برابر perpendicular کے تو اس سے y کی value آ جائی 18 sign of 65 تو آپ دیکھیں یہ دو components بن گئی اب اگر آپ لوڈ کریں تو 55 newton already اس طرف تھا ہی تھا اس طرف ایک نیا force آ گیا 18 cause of 65 اور ایک ہی آ گیا 18 sign of 65 یوں یہ آپ resolving کے through addition کہہ یہ اب کیا کریں resolving کے through addition carry out ان کو اس کے ساتھ add کر لیں آپ کا ایک ہی ویکٹر بن جائے گا 55 plus 18 cause of 65 اور ایک آپ کے پاس جائے گا 18 sign of 65 ٹھیک ہے کی نہیں اور اس میں میرے پاس ابھی قریب calculator نہیں ہے میں آپ بلکہ کر کے بتائی دیتا ہوں گی دیکھیں بلکہ calculator آئی گا 55 plus 18 cause of 65 یہ جناب بنتا ہے اس کی total value بنتی ہے 62.6 نیوٹن اور 18 sign of 65 جو ہے وہ بنتا ہے 16 0.3 نیوٹن اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے جو ہے 62.6 نیوٹن کا اور ایک ویکٹر ہے 16.3 نیوٹن اور ان کا جو resultant ہے وہ اس طرف کو آرہا ہے اب جو resultant اس طرف کو آرہا ہے اس کا پایتھا گوریس ثیورم لگا سکتے ہیں 62.6 square plus 16.6 3.3 square under root is equal to result اور پھر آپ یہ والا angle بھی work out کر سکتے ہیں tangent theta is equal to یہ والی length 16.3 16.3 over 62.6 اور theta is equal to tangent inverse of 16.3 یہ تھا ہمارا question number 10 1 ہم نے اس کو 3 طریقوں سے حل کر نی کوشش کی اس question کو ہم یوں بھی کر سکتے تھے ہمارا پس یہ ڈائیگرام تو بنی ہوئی تھی ہم ہم اپنی ڈائیگرام بناتے اور ہمیں اتنا پتہ تھا جب سکیل ڈائیگرام بنانی تو مجھے پہلے راف ضرور بناتے جب بھی آپ نے سکیل ورک کرنا ہو تو آپ نے راف ڈائیگرام پہلے ضرور بنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 55 نیوٹن آپ جہاں 55 نیوٹن ختم ہو رہے وہاں سے بھی 18 نیوٹن کو شروع کر سکتے یہ انگل ہوتا 65 ڈگری یہ اس کا تیل ہے آپ کے ایک ویکٹرز کو شفٹ کیسے کرتے ہو دیکھیں یہ 18 ہے اس ہی طرح سے شفٹ ہو گا اس کی اور ارینٹیشن نہیں بدلے اس کی ڈائریکشن نہیں بدلے اور اس طرح سے بار بار ڈراؤ ہوگا جس مرضی ڈراؤ ہو لیکن وہ جس اس کے بھی اگر میں 18 نیوٹن کو پیپر میں بہت دفعہ دکھاؤ تو سارے سارے پیرللل ریکٹرز سنے چاہیے سب کے سب ایک طرف اور یہ ٹھونے چاہیے یہ سکسٹی ہوگیا تو یہ بن گیا تو میں پھر کیا کروں سکیل چن لوں سکیل کیسا چن چن چاہیے سکیل ایسا چن چن چاہیے کہ بڑی ڈائیگرام بنے ڈائیگرام اتنی بڑی بھی نہ بنے کہ اس کی لائن پیپر سے باہر جا رہی ہو یہ پہلے سے اندازہ لگانا چاہیے اور جج کرنا چاہیے مثلا آپ پتہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں بنا ختم کر لیا اس کی الیون سینٹی میٹر کی لائن یہاں ختم کی آگے سے ایٹین کی لائن پیپر سے باہر چلی جائی ججمنٹ پہلے کرنی ہوتی یہی بڑی وزڈم ہوتی یہی آپ کا سکل ہوتا اب آپ یہاں سے اس کو کھینچیں اور یہ الیون سینٹی میٹر کی لائن درو کریں آگے لائن درو کریں پروٹیکٹر رکھیں یہاں سے آپ نے اینگل میر کرنا ہے سکسٹی فائیو ڈگری اور یہاں سے آپ نے ایٹین نیوٹن سکس کی لائن درو کر اور پھر تیل ایٹ 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 بنائیں گے تو آپ کے پاس ریزولٹ آج گے تقریبا تھرٹین سینٹی میٹر کی لائن یا ٹویل پوائن نائن سینٹی میٹر اتنا ہی ہوگا یہ ٹھیک ہے اور یہ انگل جو ہے آپ کا پورٹین پوائن سکس دیگری کے قریب آتا اب آگے کیا کرنے اس کا نیکس پارٹ بہت آسان ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا چیز بات ہے اگلے پارٹ میں اگلے پارٹ میں کہا ہے کہ ان دونوں کا چونکہ اپنے ریزولٹ ہیں نکال لیا سکسٹی فائی نیوٹن اس نے کہا کہ یہاں کہتا ہے یہاں ماس پڑھا نیوٹن تو کیا ہوگا ایٹی میں سے سکسٹی فائی مائنس کریں اس طرف کو فیفٹین نیوٹن بن جائے اور یہ فیفٹین نیوٹن جو ہے یہ جو فیفٹین نیوٹن ہے اس کے چار نام اس ہی کو ان بیلنس فورس بھی کہتے ہیں اس ہی کو ریزرٹ فورس بھی کہتے ہیں اس اور ایکسلریشن کس کے برابر ہے ایف اوور ایم کے فیفٹین نیوٹن اوور ٹو پوائنٹ سیون میٹر پر سیکنڈ سکریٹ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یوں ایکسلریشن آپ کی آجاتی ہے فائیف پوائنٹ فائیف سکس میٹر پر سیکنڈ سکریٹ اب یہ تقریبا اس کے قویسٹن میں آپ کو جو اسائنمنٹ ہے اس کے میں نے پہلے ٹین قویسٹن کیئے ہیں اور باقیوں کے میں نے ساتھ راف سے سلوشن کیے ہوئے ہیں جن کی میں آپ کو پکچر بھی دیتا ہوں اور یوں یہ اسائنمنٹ کیا لگی اسائنمنٹ میں کوئی اور مسئلے ہوں سرور مجھے بتائیے گا یہ تو تھا کوئیسٹن نمبر ٹین اس کے بعد باقی جو ہیں اس کے کوئیسٹن نمبر الیون یہ اس کی ڈائیگرام ہے جو آپ اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اس کا کوئیسٹن نمبر پاک ون کی آنسر ہیں یہ آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ رزالت ہیں اس کے بعد یہ کوئیسٹن کیا گیا اسی کوئی لینس کی ڈیمینشن کی ویلیوز دی گئی ہیں یہ آنسر نمبر ٹویلو کا ہے اس کے بعد یہ نمبر ٹویلو کی ویکٹر ڈائیگرام ہے اور یہ دیکھیں یہ ورکنگ بھی ہیں انہیں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کوئیسٹن نمبر ٹری کی ڈائیگرام بنی ہوئی یہ ہم پر اس کو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس سے آپ آگے کر سکتے ہیں question نمبر ٹویلو ویکٹر ڈائیگرام یہ ہے لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ڈیلائک ویڈیو پر بنا دوں گے یہ question نمبر ٹکیلو ہے یہ اس nationale نہیں љ ڈائیگرام ہی ہمارے انڈی کرتے ہیں